ملائکہ نے جو حضرتِ آدم علیہ السلام کو سعیدہ کیا ہے یہ کون سا سعیدہ اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کو بھیجا تھا کہ وہ زمین سے جا کر مٹی لے کر آئے ملائکہ نے جو حضرتِ آدم علیہ السلام کو سعیدہ کیا ہے یہ کون سا سعیدہ ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے درست اور صحیح بات ہی ہے بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا سعیدہ کریں کچھ علماء یہاں پہ تفصیل کرتے ہیں ایک سجدہ ہے جس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے تعبد کے ساتھ عبادت کے ساتھ تو عبادت کی نسبت جو ہے یہ عظمت کا سعیدہ ہے حضرتِ آدم علیہ السلام ان کو عظمت دینا مقصود تھا تو یہ تعظیم عظمت یہیں سے تعظیم تو تعبد عبادت کا جو سجدہ ہے اس کی نسبت جو ہے تعظیمی سعیدہ اس کو قرار دیا گیا ہے سید دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو تقسیم کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا انہوں نے سجدہ کر دیا جو عبادت اور عقیدہ اس تقسیم کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا یہ عظمت کا سجدہ تھا سیدہ جی اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کو بیجا تھا کہ وہ زمین سے جا کر مٹی لے کر آئے یہ ایسی روایتیں جالی بناوٹی کچھی باتیں نہیں عالم برزخ سے مراد انسان جب مرے گا کبر کی زندگی اس کی شروع ہوگی جدا و صدا کی تو یہ برزخ ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ يُبْرَاسُونَ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو بدن ہے گال سڑ بھی جائے ذرے بھی بن جائیں تو برزخ کا ان ذروں کے ساتھ تعلق ہے جی بالکل روح مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں ڈال دی جاتی ہے اس پر ہونے والی جو کیفیات ہیں وہ کیفیات بدن کے ساتھ ہیں سلام شہید ہیں شہید فی سبیل اللہ تو بڑے سارے کبار علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا انتہائی محلک لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس نے اثر نہیں کیا اور جب وقتِ اجل جو ہے آ گیا تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زہر کی کار جو ہے میں اپنی رگوں میں محسوس کر رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے گئے ہیں تو شہادت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں یہ بادرست ہے بڑے سار علماء کبار علماء محدثین نے یہ لکھا ہے